تو آپ کے جو اختلافات تھے اپنی جماعت کے ساتھ وہ آپ نے بھی رکھ دیے میاں صاحب کے سامنے میں اختلافات آپ سے پتا کر رہے تھے کیا کیونکہ میرے تو اختلافات کبھی نہیں تھے وہ ٹی وی پر سنتے تھے ہم کے اختلافات ہیں سیاست میں اختلافات نہیں ہوتے آپ نے رائے کا ظاہر کرتے ہیں اس سے شاید کوئی لوگ یہ تاثر لے آپ پاکستان کو ریمیجن کر رہے تھے تو آپ کی جماعت کے اندر بھی ایک حل چل تھی اس کے اوپر اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے میں دیکھیں میں یہ کہا کہ پاکستان جو ہے میری پاکستان میری جماعت سے پہلے آتا ہے میرے لیے یہ بات مجھے بڑی کلیر ہے تو ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ آج ضرورت ہے اور جو بیران صاحب نے بات کیے وہی بات کیے جو ریمیجن پاکستان بھی وہی کر رہا تھا اب وہ آپ کے پیچ پہ نہیں تو بطور فارمر پرائم نیسٹر آپ بھی گفتگو کا آغاز کر سکتے یا پرائم نیسٹر آف پاکستان کو جو ہے وہ ڈائلوگ کا آغاز کرنا چاہیے پرائم نیسٹر پاکستان کریں تو وہ بہتر ہوگا اور ایک اوپن ڈائلوگ کر دیں اس میں ضرورت ہے اور یہ بڑا سپیسیفک ڈائلوگ ہونا پڑے گا یہ براڈ پرنسپل کی بات نہیں ہوگی مگر سر آپ کچھ بھی کریں اب ظاہر ہے جب ایک ڈسکشن ہوگی ایک ڈائلوگ ہوگا اس میں ریفارمز ہوں گی اس کو پھر کونسٹیوشن کے اندر لانا پڑے گا یہاں پہ پھر عدلیہ بھی ہوگی یعنی اگر چیف جسس نہیں آتے اس کے اندر نہیں ہوتے شامل ان مذاکرات کے اندر تو یا پھر آپ کی جو ریفارمز ہیں ان کو وہ ریجیک کر دیتے ہیں تو پھر چیزیں کہاں پہ جائیں گے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ان کا ہونا بھی ضروری ہے چیف جسس بھی ہوں آرمی چیف بھی ہوں تو اس کے امکانات ہیں کہ چیف جسس بھی ہوں آرمی چیف تو چلیں ہو جائیں گے وہ تو ہو سکتے ہیں ملک ان کا بھی ہے ملک سے باہر تو وہ نہیں ہے اور ان کے فیصلے بے پناہ اثر رکھتے ہیں ملک کے معاملات پر ملکی گورننٹس پر ملکی معیشت پر تو ان کو سب کو اب شامل ہونا پڑے گا یہ اب چوئیس نہیں رہی جہاں پر آپ پہنچ گئے ہیں وہاں پر یہ چوئیس نہیں ہیں جی